اردو سفر میں آپ سب پیس اقبال ہے نوی جماعت کے بچوں آدھا آپ کھول لیجئے اردو کی نئی کتاب ہم نے آپ کو سبق نمبر چار پڑھا ہے تھا مرزا غالب کے خطوط کے بارے میں آج ہم اس کا کام کرتے ہیں الفاظ معنی اور کیا رہ گئے تھے سوال جواب چلیں تیار ہیں جلدی سے اپنا پین اور کاپی نکال لیجئے اور ہیڈنگ ڈال لیجئے مرزا صدی اللہ خان غالب کے خطوط الفاظ معنی امتیاز خوبی روان لگتار اظہار خیال سوچ کا اظہار کرنا ایکسپریس کرنا طرز تحریر لکھنے کا طریقہ دھوم شہرت مجموعہ شیروں کی کتاب جیسے سیلیکشن ہوتا ہے نا اچھے اچھے شیروں کا نظموں کا شایع ہونا چھپنا پبلش شاہکار بہترین عظیم تخلیق یا ماسٹر پیس خطوط خط کی جمع لیٹرز مراسلے بھی خط ہے مقالمہ آپس کی باتچیت ڈائلوگ نقاط تنقید کرنے والا ترک کرنا چھوڑ دینا تیار کرنا انتخاب کرنا چننا اپنا لینا خپانا استعمال کرنا انصر اہم حصہ ہمیں نامدار یہ عربی کا ورڈ ہے ہم کا مطلب ہوتا ہے چچا نامور چچا لغات دکشنری جمع لغت کی نامور مطلب نام والے مشہور جانے پہچانے اور دساتیر ایک پرانی کتاب جس کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پارسی مذہب کی اصلی مقدس کتاب ہے فرہنگ علم و فن سے مطالب اب ہے یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے آنچہ ما درکار داریم اکثر درکار نیست جس چیز کی ہم کو ضرورت ہے اس کی ضرورت اکثر لوگوں کو نہیں ہے درکار لرز اردو میں ہم لوگ سنتے ہیں نا وہی لرز یہی لکھا ہوا ہے یہاں پہ سمر نورس تازہ پکا ہوا پھل نحال پودا درخ ہوا خوا ہوا کا طالب ہوا کا چاہنے والا عذر بہانہ سایہ نشین سایہ میں بیٹھا ہوا دید و دید ملاقات کرنا عزیز پیارے معذور مجبور کمزور زنہار انکار ہرگز مسمو مسمو کا ملکہ تاہی ہے سننا مسمو نہ ہو سنانا جائے جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ میرا عذر زنہار مسمو نہ ہو یعنی میرا بہانہ ہرگز سنانا جائے مسمو لفظ سماعت سے نکلا ہے ماجرہ حال قصہ عالم یہ بات میں نے آپ کو بہت بار بتائی ہے کہ اگر زبر ہو تو اس کا منلوبہ ہوتا ہے دنیا جہاں اور اگر زیر ہو تو عالم یعنی علم والا جاننے والا یا سکولر آب و گل پانی اور ہوا لیمن الملک اليوم آج کس کی حکومت ہے للہ الواحد القہار اللہ کے لیے جو واحد ہے اور بہت زور رکھنے والا ہے قائدہ عام عام اصول غروب کاری عدالت میں حاضری حوالات جیل پریزن بلاد شرقیہ بلد یعنی شہر یہ بھی عربی کورڈ ہے اور بلاد جو ہے اس کی جمع ہے پورپ کے شہر گریس پا بھاگنے والا حکم دوام حبز عمر قید کا حکم زائل ختم سال گزشتہ گزرا ہوا سال محبس جیل خانہ فگار زخمی اہد وعدہ حکم رہائی رہا ہونے کا حکم فرمان سادر جاری ہونا ضعیف کمزور احتمال خیال زندہ قید دار سرور یہ بھی عربی کورڈ ہے دار کا مطلب ہوتا ہے گھر سرور کا مطلب خوشی خوشی کا گھر سکون کی جگہ مسکن رہنے کی جگہ کول علیگر کا پرانا نام تردد پریشانی حبز بے فائدہ فضول حاجت ضرورت صحبت مجلس بیٹھنا اٹھنا یا کمپنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اچھے دوستوں کی صحبت اپنانی چاہیے مرغوب پسندیدہ تعظیم و توقیر عزت و احترام دقیقہ پل لمحہ فرغزاشت رول چو کمی یا غلطی اب اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جملہ انہوں نے غالم نے جو لکھا تھا کہ یہاں میرے اس میں تعظیم و توقیر میں کوئی دقیقہ فرغزاشت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میری عزت پہلے تھی وہ ابھی بھی ایسی قائم ہے اور اس میں ایک لمحہ بھی کمی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے بطریقہ مطلب ہے راستے سے طریقے سے سیعہ سفر کرنے والا بے شبہ بے شک شیری میٹھا ہر کارہ کام کرنے والا تشویش فکر اوہاں وہم کی جمع یا خیالات محررہ تحریر کیا ہوا لکھا ہوا صورت وقوعی واقعی کی شکل حقیقت کا روپ بن نہیں آتا سمجھ نہیں آتا یہ جو ہے کسی شیر میں بھی شاعر نے استعمال کیا تھا تو یہ لفظ ہوتا ہے نا کوئی صورت نظر نہیں آتی کوئی بات بن نہیں آتی اس طرح لکھاتا ہوں یعنی سمجھ نہیں آنا ملحد خدا کو نا ماننے والا سکر مکر جس کے رہنے کی جگہ جہنم ہو زاویہ کونہ اور یہ لکھا ہوا ہے ہاویہ اور زاویہ تو اس میں ہے بنانا ہے آپ کو جو ہاویہ ہاویہ ہے جہنم کی وادی کے کونے میں پڑا ہو ہاویہ کا مطلب ہے جہنم کی وادی بے حرمتی بے عدبی بھوک سنانا گالی دینا قرض دار جسے قرض لیا ہو نجمد دولہ بہادر غالب کا خطاب تھا بہادر لفظ یہاں عزت یا تنز کی لئے استعمال ہوا ہے مطلب نجمد دولہ جو ہے وہ تو ان کا خطاب تھا اور بہادر انہوں نے اپنے لئے ایسی استعمال کیا ہے کہ لوگوں جیسے بلائیں گے کہیں گے جب میرے مرنے کا وقت قریب ہوگا تو سب مجھے اس طرح بولیں گے اور غلان ترکی لفظ کسی کو احتنام کی ساتھ مخاطب کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے ہمارے ہیں حضور یا جناب یہ بھی ان کے خط میں جب آپ پڑھیں گے تو یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ غالب جو تھا بہت خراب آدمی تھا سب سے قرض لیتا تھا اور کوئی اسے کہہ گا کہ یہ اغلان ہے کوئی کہہ گا نجمد دولہ بہادر کوئی کہہ گا عجی نواب صاحب اس طرح کر کے تو یہ سارے تنزیہ طور پر استعمال کی ہیں افرا سیاب قدیم داستانی زمانے کا ایک مشہور بادشاہ سلجوکی ترک نسل کا ایک مشہور خاندان اچھا جیسے لکھا ہے کچھ تو اکسو اکسو کا مطلب ہے بولو سراف روپے کا لیندین کرنے والا دام روپے گندی اتر فروش کوٹھی گودام وہ جگہ جہاں سے تجارت کی جاتی ہے ازراح تازیم یعنی عزت کیلئے عرش نشیمن آسمان پر گھر جنت آرامگا یہ مطلب لحظ جو مر جاتے تھے بادشاہ وغیرہ ان کے لئے لکھے جاتے تھے یعنی آرام کی جگہ جنت آگے ہیں آپ کے سوال جواب دو ہی ہیں خط نمبر ایک کی بنیاد پر غالب کی زندگی کے حالات اپنی عبارت کے دس جملوں میں لکھئے مرزا غالب غالب اپنی دوست مرزا علاودین احمد خان کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سنو دنیا میں دو عالم ہیں ایک وہ جس میں روحیں رہتی ہیں ایک وہ جس میں ہم ایسا ہو سکتا ہے کہ جس نے پہلے عالم ارواں میں بہت سے گناہ کیے ہوں اس کی سزا دنیا میں ملی ہو جیسے کہ میں چنانچہ مجھے عدالت میں حاضری کیلئے بلایا گیا تیرہ سال حوالات میں رہا سات رجب بارہ سو پچیس کو عمر قید ہوئی میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دی گئی دلی کو قید خانہ مقرر کیا گیا وہاں میں نے نظمیں بھی لکھی اب دیکھئے کب رہائی کا حکم ہوتا ہے میرٹ مردباد اور رامپور سے بھاگتا رہا اب رہائی ملے گی تو سیدھا عالم ارواں کو چلا جاؤں گا سوال نمبر دو رامپور کی تعریف میں غالب نے کیا کہا اور اس سلسلے میں اپنی تعریف کس طرح کی ہے غالب میر مہدی مجروب کو رامپور کے بارے میں اس طرح تعریف کرتے ہوئے بتاتے ہیں بیٹھو یہ رامپور ہے خوشی کی جگہ جو مزہ یہاں ہے وہ اور کہاں ہے اس میں لکھا تھا نا دارس سرور تو اس کا ملے بھی خوشی کی جگہ پانی سبحان اللہ بہت اچھا ہے شہر سے تین سو قدم پر ایک دریہ ہے جس کا پانی بہت شیری ہے لگتا ہے اس میں آبیہیات ملا ہوا ہے رامپور میں میری بھی وہی عزت ہے یا وقت ہے جو پہلے تھی جہاں مہمان ہوں وہاں لوگوں کے ساتھ صحبت یعنی بیٹھنا اٹھنا بھی بہت خوب ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے ہو گئے سوال مکمل اب آپ ہمیں ملیے گا اگلی کلاس میں اگلے ویڈیو میں جب ہم آپ کو پڑھائیں گے سرسید احمد خان کا لکھا ہوا مضمون بحث و تقرار بھولیے گا نہیں اردو سفر اردو سفر کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کیجئے اللہ حافظ